بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے آپ کا نیکسٹ لیکچر that is لیکچر نمبر سکس اور کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ کے فرس چپٹر کو ختم کر دیں تو یہ آخری تھیوری ہے آپ کے فرس چپٹر کی جس کا نام ہے گورننس اپروچ ٹو پبلک ایڈنیسٹریشن سٹوڈنٹس گورننس اپروچ کا آغاز ہوتا ہے نائنٹین نائنٹیز کے اندر اور یہ بیسیکلی جو اپروچ لائی جاتی ہے یہ بیسیکلی جو ادارے ہیں ورلڈ بینک یونائٹڈ نیشنز اور ایشن ڈیویلیپنٹ بینک یہاں پہ یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ گورننس کی بات کی جاتی ہے کہ گورننس کو کس طرح بہتر کیا جائے کہ گورننس کو بہتر کرنے کے بعد جو چیز ultimate آپ کے آؤٹکم بہتر ہو اور وہ ہے وہ ہونی چاہیے پبلک سروس گورننس یا گورننس انسٹیٹیوشن کے ذریعے پبلک سروس کو کس طرح آپ لوگ پروموٹ کر سکتے ہیں بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا گورننس کا دیکھیں گے گورننس کیا چیز ہے اور گورننس کیسے کام کرتی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جی کوئی بھی گورنمنٹ ہو کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنے کچھ انسٹیٹیوشن کے ذریعے کام کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اب جیسے تین پرائیوری انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے یا کسی بھی ریاست کے پہلا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا legislative انسٹیٹیوشن جہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے دوسرا پہ جسے آپ پارلیمنٹ بھی بولتے ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے جی دوسرا نمبر پہ آپ کا ہوتا ہے جوڈیشری ادلیہ جہاں پہ انصاف کی پرویزن رول آف لاغ کی بات کی جاتی ہے اور تیسرے نمبر پہ سوری جوڈیشری اور تیسرے نمبر پہ جو آپ کی آ جاتی ہے that is executive جن کا کام ہوتا ہے بنی ہوئی پولیسی کو implement کرنا تو یہ پرائیوری انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر اب یہ انسٹیٹیوشن آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی حکومت کی پولیسیز کو یا روپائین کو implement کروار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی یہ تمام انسٹیٹیوشن آپ کی سٹیٹ کو link کرتے ہیں to the people of that country ٹھیک ہے جی ultimate جو ان کا link ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر اب یہاں جو governance approach ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ان اداروں کے اوپر کام کریں اور ان کی governance approach کو بہتر کر دیں تو آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے serve کر سکتے ہیں یہ ہے بنیادی سارا اس کا concept اب اس میں جو definition دی گئی ہے یہ definition یہاں میں نے mention کہ یہ ADD اسئر development bank کی definition ہے governance کے اوپر تو وہ کہتے ہیں جی governance approach کی اندر وہی institutionalization ہے یعنی institutions کون کون سے involved ہیں جس کے ذریعے آپ کے citizens society جو ہے وہ اپنے interests کو promote کر سکے انٹرسٹ کو پرسو کر سکے لیکن ذہن میں یہ رکھیں جو بھی انٹرسٹ پرسو ہوں گے وہ collective good یا اسے common good بھی کہا جاتا ہے یعنی سب کا بھلا ٹھیک ہے last time ہم نے lecture میں دیکھا تھا کہ آپ کی civil society ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی لوگ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کریں گے یا society انٹرسٹ کو پرسو کریں گے تو اس میں common good کو لازمی دیکھا جائے گا تاکہ اس میں سب کا بھلا اب اس common good کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے اس common good کو انشور کیا جا سکتا ہے through good governance ٹھیک ہے جی تو اسی approach کا نام ہے governance approach to public administration ٹھیک ہے جی 1990s میں debate شروع ہوتی ہے اب ہم آگے رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یا کیسے اس کو ہم governance کو بہتر کر سکتے ہیں تو جناب سب سے پہلے تو یہ بڑا اچھا ایک model UNDP نے ہمیں provide کیا UNDP United Nations Development Program اس نے ہمیں یہ provide کیا اور یہ تین باتیں کرتے ہیں اور یہ تین باتیں بڑے مزے کی ہیں دیکھیں آپ جمہوریت کی definition کیا کرتے ہیں democracy democracy is the rule by the people ٹھیک ہے by the people for the people or of the people ٹھیک ہے جی یہ تین باتیں ہم یہاں پہ بھی کر لیں گے یہاں پہ بس آپ rule کی جگہ پہ کیا کر دیں گے یہ ہمیں جو definition دی تھی یہ ابراہم لنکن کی definition ہے جہاں نے ہمیں provide کی تھی یہاں برو کی بجائے یہاں صرف کیا لگانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی development of the people development for the people development by the people یعنی جو governance یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی development کریں یعنی انہیں پڑھائیں لکھائیں ان کا انٹیلیکچول لیول انکریز کریں تاکہ وہ جو اپنی زندگی جی رہے ہیں اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکے ٹھیک ہے جی انہیسمنٹ آف ہیومن کیپابیلٹیز اینڈ ہیلتھ ٹھیک ہے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے پروگرامز ہوتے ہیں ہیلتھ کے اوپر سکینز آ رہی ہوتی ہیں ہیومن کیپابیلٹیز ہیں ان کو کیوں ایپروو کیا جائے تاکہ آپ کی جو ہیومن پرفورمنس ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور وہ اپنی لائف میں پولی پارٹیسپیٹ کر سکے so this is the first point کے development of the people اگر ہم آگے چلیں جی development for the people کہ آپ جو بھی policy بنایا حکومت جو بھی policy بنا رہی ہو اس کا جو prime focus ہونا چاہیے وہ لوگوں کی development ہونا چاہیے development for the people ٹھیک ہے یعنی benefit of the society ہونا چاہیے benefit of the citizens ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ یہ کریں گے تو definitely جو result نکلے گا وہ کس میں نکلے گا economic growth کی صورت میں نکلے گا ٹھیک ہے جی اور آخری چیز ہے development by the people یعنی development by the people کا یہاں بھی ایک لفظ یاد رکھ لیں inclusive development ہونی چاہیے inclusive کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو decision making میں اپنے ساتھ شامل کریں include کریں لوگوں کو اپنے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کو own کریں اور اس کو implement کرتے ہیں یہ بھی problem نہ ہو اور اس میں maximum participation بھی کریں تو development by the people یہ ہے کہ اس کا participation جو ہے لوگوں کا وہ maximum ہونا چاہیے اس کے لئے وہ کب ہوگا جب آپ لوگوں کو aware کریں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ decision making میں شامل کریں گے تو یہ governance approach کی بڑی اچھی definition یا ایک view دیا ہے United Nations Development Program نے یہ آپ نے simple یاد رکھ لینا development of the people for the people and by the people اگر ہم اس سے آگے چلیں بچوں تو اب آتا ہے features of governance approach یہ governance approach کن کن parameters کے اوپر بات کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ بچوں بات کرتی ہے civil service reforms یہ کہتے ہیں جناب آپ اپنی جو civil service کا structure اس کو reform کریں اس میں پہلی بڑی important بات ہے depoliticizing کریں یہ جو آپ نے political interference اپنی رکھی ہوئی ہے civil service کے اندر اس کو ختم کریں تاکہ جو ادارے ہیں وہ unbiased ہو کے کام کریں اور لوگوں کے interest میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ایک تو depoliticizing کرنی ہے دوسرا آپ نے delegating authority کرنی ہے delegate authority کا مطلب ہوتا ہے آپ نے power کو نیچے transform کرنا ہے نیچے والے officers کو power کو delegate کرنا ہے ان کو دینا ہے تاکہ جلدی decision making ہو سکے fast decision making ہو سکے ٹھیک ہے اور ہاں less route یعنی جتنے بھی ہم نے وہاں یہ پڑھے تھی traditional کے اندر جتنے بھی ہم نے چیزیں پڑھی تھی ان سب کو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو change کریں تاکہ آپ جو service delivery ہے وہ بہتر ہو سکے روز کم وہ کریں اور ٹھیک ہے جناب اپنی delegate power decentralization کریں power کو نیچے لے جائیں اور political interference کو کام سے کن جو سب سے اہم بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہ civil service reform پہلا پوائنٹ تھا پیرامیٹر تھا جس کے اوپر governance approach بات کرتی ہے دوسرے point پہ جو بات کرتی ہے پولیسی نگی procedures پہ بات کرتی یہ کہتے ہے کہ جناب اپنے اداروں کو مضبوط کرے کیسے مضبوط کرے ان کو autonomy دیں ان کو اپنے کاموں میں ازادی دے دیں انڈیپنڈنس دے دیں انہیں تاکہ وہ انڈیپنڈنٹ وں کے کام کریں وہ کسی بھی political influence کے اندر کام نہ کر رہے ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ آپ کا top down decisions نہیں ہونے چاہیے مطلب ہیرائرگی اتنی strong مت رکھیں کہ جو ہیرائرگی فولو کرتے وے ہیڈ سارا ٹائم سپنڈ ہو جائے اور آپ اویجنل جو گول ہے وہ سائٹ پہ نکل جائے ٹھیک ہے اسی طرح modernization of procedures کریں اور pluralistic public participation کریں یعنی مختلف factions of the societies کو اپنے جو policy making ہے اس کے اندر involve کریں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں انہوں نے governance approach کے اندر کی تاکہ لوگوں کی participation بڑھائیں top down ختم کریں اپنے اداروں کو مضبوط کریں تاکہ اداروں کو مضبوط کرنے سے ہوتا کیا اداروں کو مضبوط کرنے سے لوگوں کا جو ترسٹ ہے اداروں پہ اور جیسے پاکستان میں unfortunately judiciary کے اوپر باملات ہیں گافی یا باقی اداروں کے اوپر تو اگر یہ اداریں پر فارم کر رہے ہیں تو آپ کے لوگ ہیں وہ اس پر ٹرسٹ کرنا شروع دیتا ہے اچھا جی now the very important point is کہ transparency کیا ہے شفافی کہ حکومت کا جو بھی کام ہو رہا ہو وہ اس طریقے سے ہو رہا ہو جناب کہ وہ سب کو پتا ہو جی کہ سٹیپ کے اوپر کیا چلتا یہ دھکا چھپا کام نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ترانسپیرنسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ لوگوں پروسیجرز میں پھر سے ہوئے ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو ٹریک کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اب یہاں ایمپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو دنیا آپ کی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے تو آپ کی جی ترانسپیرنسی ہے گورننس ہے اس کو ہم بہتر کر کر سکتے ہیں پروسیس ای گورننس ای گورننس ہم کرتے ہیں ای ای کو یوز کرتے ہو آپ اپنی گورننس کو یوز کریں ہم سب پاکستان میں کرونا کی ویکسی لگوائی اور کرونا کی جتنی بھی ویکسی تھی وہ ہمیں ایک موبائل کے ذریعے میسج کرنا ہوتا تھا جس پہ سکین لانچ کی گئی جس آپ ہیلت کارڈ کہتے ہیں تو ہیلت کارڈ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ سے ہی اوپر جو جتنی بھی لوگوں کی مسئلے مسائل تھے جس 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 ریپارٹمنٹ سر ریلیمٹ اس کے پر ٹریک کیے جا سکتے تھے تو آپ پھر انہوں نگلی بات ہوئیں گی جو پرانی بات تھی کہ ڈی سنٹرلائزیشن کریں پاور کو نیچے ٹرانسفر کریں اپنے پاس مت رکھیں پاور کو ٹاوپ پہ مت رکھیں یہ جو آپ کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن موڈل یا ہرائیل کی دوڑے اور پاور کو نیچے ٹرانسفر کریں ٹھیک ہے جی یہ اس کے بعد اچھا اب یہ کچھ فیچرز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے امپورٹن فیچرز ہیں جس کے اوپر آپ کسی بھی سوال کو سوری تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آگے چلیں گوڈ گورننس کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں تو بچھو گوڈ گورننس کے اندر دیکھیں کہ سب سے پہلے بڑی سمپل سمپل بات ہیں ایفیشنٹ پبلک سویس ہونی چاہیے آزاد عدلیہ ہونی چاہیے پاکستان اللہ کرے کہ ہمیں آزاد عدلیہ دیکھنا نصیب ہو اسی طرح اکاونٹی بلکہ پبلک انٹرس کی بیس پہ اکاونٹی ہونا چاہیے اسی طرح جناب law کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور human rights ہیں ان کے بھی دل دکھ رہے میرا یہ باتیں کرتے ہوئے کیونکہ ہمیں آج جو ویڈیا پر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بلکل اس کے opposite ہیں لیکن انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے جب آپ law رسپیکٹ کیا جائے جو law پاکستان کی عوام نے بنایا ہے جو آئین بنایا ہے اس کو فالو کیا جائے گا اور human rights جو ہیں ان کو بہتر دیکھے سے دیکھا جائے گا دیکھیں میں بار پر یہ بات کرتا ہوں پچھل دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سٹیٹ ہوتی اور ایک نیشن ہوتی یہاں ان دونوں میں یاد رکھیں سٹیٹ اور نیشن میں بیشا نیشن سٹراؤ ہوتی ہے کیونکہ نیشن ملکہ اکٹھی ہو جائے تو سٹیٹ بنا بھی دیتی ہے اور نیشن اکٹھی ہو جائے تو سٹیٹ توڑ بھی دیتی ہے لیکن جہاں سٹیٹ اپنا مسل پلیکس کرتی ہے لوگوں کے اپنی پاور ایکسرسائز کرتی ہے جو اپنی فانڈیشن ہیں ان کو ویگ کر رہی ہوتی ہے تو یہ خیر دیر سے سمجھ آتی ہے جا کہ ازاد عدلیہ ہونی چاہیے ایک 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 ریٹس کی رسپیکٹ کو انشور ہونا چاہیے اور اگر ہم بات کریں پرنسپل کیا ہے جن کے اوپر چل رہے تو یہ وہ ہی بات آج دی رہی ایک تو اکانٹابلیٹی کا پرنسپل فالو ہونا چاہیے اکانٹابلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے بچو کہ جب آپ کو کوئی رسپونسپلیٹی دی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس رسپونسپلیٹی کے لیے آنسیلیبل بھی ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پوچھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لگانا شکر کر دیں یا آپ اپنے فالورز کو اکٹھا کر لیں یا آپ جواب رسپونسپل اگر آپ ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا لفظ پہل ہے اور جا ہم حضرت عمر کا واقعہ پڑھتے ہیں جس میں حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کے پاس دو چادریں کہاں سے آئی ہیں اور آپ نے غصہ کرنے کی بجائے آپ نے جواب دیا آپ نے لوگ اکٹھے کرنے کی بجائے اس کا جواب دیا کہ یہ میرے پاس کھان سکتا ہونی چاہیے اس کے بعد چیئے شفافیت ہونی چھے جو بھی پروس سب کے ساتھ خلیر ہو چاہیے 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 پردکٹی بلیٹی کیا ہمیں پتہ بلیٹی ہونی چاہیے انگریب انسان لگ ایسی نہیں لگتا دالت میں اور انسان کے لئے بھی دالت لگ رہی ہوتی اس طرح پارٹی سپیشن پارٹی سپیشن کس کی اتنا لوگوں کی پارٹی سپیشن ہونی چاہیے آپ کی کسی بھی دیسیجن میکنگ کے اندر لوگ شامل سیول سسائیٹی آپ کی شامل لوگوں سامراد ہمیشہ آپ یاد رکھیں سیول سسائیٹی ہوتی ہے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں لائیرز ہیں جنجز ہیں انجینئرز ڈاکٹرز لیکچررز پروفیسرز اس میں شامل ہوتے ہیں ان کے کمیٹی ہوتی ہے سب سے پہلے ڈسٹرک کمیٹری آپ لوگ کر سکتے ہیں جب بھی اپروچ کسی کر آئے گا تو وید ریسپیکٹو ڈیولیپمنٹ آئے گا ڈیولیپمنٹ میں آپ کو پتا جنرل ہمارے مسائل ہیں پورٹی کا مسئلہ ہے ضربت ہمارے ملک میں بڑی زیادہ ہے تو آپ کی اچھی خاصی ریشو جو جو جا ہیں بچو اور جب تک آپ کب ہوگی تو دیفنیٹلی آپ کیسے کوئی اپنی سوشو اکنومک پولیسز کو برسول کر سکتے پھر پاکستان میں بلج بہت زیادہ پاکستان کی پاکستان پہ بیس کرتی ہے اگر ان آنیمپلوی ہوئی تو سارے بزایر کر رہے اور پھر اپروچ کی جب بھی بات کریں گے ویز اویز دیویلپپنٹ آف سوسائیٹی یا ڈیویلپپنٹ آف تا ٹھیک ہے تو یہ ہماری آخری تھی چپٹر نمبر ون کی کل انشاءاللہ یا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے دیکھیں چپٹر موٹیویشن کہ آپ لوگ اس چینل پر سبسکرائب و لائک ضرور کریں تاکہ میں آکھے بھی اس کو اسی درہ کام کو لے کے چلتا ہوں شزاق اللہ بچھو اپنا خیال رکھیے گا اپنے اگلے لیکچر ملیں گے تل دن اللہ آف تل بچھو شکر اس Francisco ساب پر سو شکریہ